اسلام علیکم آج پر ہم حاضر ہیں آپ لوگ کے خدمت میں آج ہم آپ لوگ کو بتائیں گے ڈاکومنٹس کے بارے میں کہ اٹلی میں کون سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور کس کس کو ملتے ہیں ڈی بی اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بتائیں گے آپ لوگ کو اٹلی میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کمیشن کے طرو پر ملتے ہیں جو لوگ نئے اٹلی میں آتے ہیں اور ان کے دوسرے ملکوں کے فنگر نہیں ہوتے تو پھر وہ کچھ عرصہ بعد کمیشن کے لیے چلے جاتے ہیں جب وہ لوگ کمیشن میں جاتے ہیں تو پھر کمیشن بھی سائٹ کرتا ہے کہ ان کو کون سا ڈاکومنٹس جو ہے نا دے رہے تو ابھی میں تفصیل کے ساتھ ڈاکومنٹس کے نام بھی بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ملتے ہیں ڈاکومنٹ اٹلی میں ایک کو ازیلو پولیٹی کو یعنی سیاج ایسی پیما پناہ جو ہے نا یعنی سپیشل پروٹیکشن تیسرا ابھی ازیلو پولیٹی کو کس کو ملتے ہیں کون سے ڈاکومنٹ ہے اور کون سے اس کے پواعد ہیں جو ازیلو پولیٹی کو ہے یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن کو اپنے ملک میں یعنی جان کو بے حد خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ گورنمنٹس سے بھی ہو یا پولیٹیشن سے بھی ہو یا کوئی اس طرح جو ہے نا اسلامی جماعت سے جس کو خطرہ ہو یا اس طرح ہے شارٹ لفظوں میں کہ جس کو بندہ مارنے والا ہو اپنے ملک میں ٹھیک ہے اور وہ اپنا جان ادھر نہیں بچا پا سکا تو پھر وہ دوسرے ملک میں آ کر ازیل کرتا ہے اور اس کے کیس جب پاس ہو جاتے تو پھر اس کو ازیلو پولیٹی کو ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک کارڈ ہوتا ہے پانچ سال کا اس کے ساتھ ایک پاسپورٹ بھی ملتا ہے جس کو اس کے پوائد یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد آپ اٹلی میں اپلائی کر سکتے ہو سیٹیزنشپ کے لئے لیکن شرط یہ ہے آپ لوگ کام کرو گے اور آپ کے پاس پانچ سال کا ریزیڈنس ہوگا جو دوسرا کاغذ ہے جس کو سوسی دیاریا کہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی پانچ سال کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ بھی ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے جان کو ملک میں خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان کا کیس مضبوط ہوتا ہے اور صحیح سٹوری ہوتی ان لوگ کے پاس تو ان کو یہ ڈاکومنٹس ملتا ہے یہ بھی پانچ سال کا ہے آپ اس پر پانچ سال کے بعد یعنی کارتری سجورنوں کے لئے اپلائی کر سکتے ہو کارتری سجورنوں کیا چیز ہے وہ دیس سال کا شجور ہوتا ہے جس پر آپ لوگ پورے یورپین ملک میں جو ہے نا کام کر سکتے اور آپ کو اجازت بھی اور آپ نو مہینے ادھر رہ بھی سکتے ہو جو تیسرا ڈاکومنٹ ہے اس کو ازیلو نہیں سوری اس کو جو ہے نا پروٹیچون سپیشال کہتے ہیں یعنی سپیشل پروٹیچن جو دو سال کا ہوتا ہے وہ کون سے لوگ کو ملتا ہے وہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اٹلی میں رہتے جو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور زبان اس کو اٹالین زبان جو ہے نا آتا ہے والنٹیوری کسی گورنمنٹ کے ساتھ کام شام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ازیلو یعنی جو ہے نا یہ جو دو سال کا پیپر ہے ازیلوالے جس کو پروٹیچونس پیچالے کہتے ہیں وہ ان کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک دوسری بھی بات ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور اس کا علاج شروع ہے اٹلی میں تو اس کو بھی یہ ڈاکومنٹس مل سکتے ہیں اور جس کو بیماری کے اس پر مل جاتے ہیں تو پھر وہ دو سال کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کورا میدی کے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ صرف اسی پر علاج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کام شام اس طرح کوئی چیز کی جو ہے نا اجازت نہیں ملتی لیکن کسی کو اگر ازیل کے بیس پر دو سال کے ڈاکومنٹس مل جائے تو وہ اس کو اس ڈاکومنٹ کو کام میں بھی کنورٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ملک جانا ہے تو پھر ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا وہ اپنے ملک آ جا سکتے ہے جو سوسی دیاریہ ہے اس کو بھی کام میں کنورٹ کر سکتے لیکن اگر آپ اس کو اٹلی میں کام میں کنورٹ کرو گے تو پھر آپ کو دو سال کا شجور ملے گا اور آپ اس پر اپنے ملک جا سکتے ہو جو ازیل و پولیٹیکو ہے جو پانچ سال کے ڈاکومنٹ ہے جس کے ساتھ پاسپورٹ ہوتا ہے جس پر پانچ سال کے بعد اٹالیان سیٹیزنشپ کے لئے اپلائی کرتے ہو تو اس پر جس کو یہ مل جاتے تو وہ پھر اپنے ملک بلکل نہیں جا سکتا اگر آپ لوگ نے اور بھی ہمارے ویڈیو دیکھ نے تو لازم ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے تو اس کو لازم سبسکرائب کر لینا ہے تب تک اللہ حافظ